بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھ یہ ڈاکٹر شبیر چوزی کے طرف سے آپ صاحب کو اسلام علیکم جناب آج میرے نمائن ہیں پروفیسر اجاز پراچہ صاحب کہیں باتیں شریف لاش چکے ہیں کسی طرف کے معتاج نہیں ہیں لیکن آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ موضوع جس پر پاکستان میں اکثر اس کا ذکر تو کیا جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ ہے کیا پہلی بات ہے کہ سب سے پہلے ویلکم کارلاتے ہیں پروفیسر اجاز پراچہ صاحب بہت شکریہ اور صاحب اجاز صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور شارٹ نوٹس پر چاند دیا آپ نے یہ تھی کہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے فیفت جنریشن وار یہ بزاعت کریں گے کہ فیفت جنریشن وار ہوتی کیا ہے اور اس کا پاکستان پر کیا اثر ہو رہا ہے دوسرین حصول میں فیفت جنریشن وار اور پاکستان لیکن یہاں پر جب فیفت جنریشن کی یہ بات کریں گے تو میں بھی اپنی طور پر کچھ کہنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ہمیں آپ پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فیفت جنریشن وار اور پاکستان کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں پروفیسر صاحب فلور is yours دیکھیں دوسرین حمد الرحیم دیکھیں دوسرین حمد فیفت جنریشن وار فیر اور پاکستان اس بھی بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو بتائیں یا آپ کے ناظرین کو بتائیں کہ فیفت جنریشن وار فیر ہے کیا اور پاکستان میں یہ کس وجہ سے شروع کی گئی اور پھر اس کے جو ابجیکٹیوز جس وجہ سے وہ شروع کی گئی وہ کیا چی ہوئے یا نہیں ہوئے اگر ہوئے تو کتنے ہوئے تو سب سے پہلے فیفت جنریشن وار فیر جو ہے اس کو مطلب انفارمیشن پرسپیکٹیو بھی کہتے ہیں آپ یہ سمجھئے کہ یہ ایک قسم کا سائیکولوجیکل وار فیر ہوتا ہے بسیکلی یہ ملٹری کی طرف سے ہوتا ہے کسی ملٹری شروع کرتی ہے کسی دوسرے ملٹ کے خلاف یا تو وہ اوفینسیف ہو سکتا ہے یا دیفینسیف بھی ہو سکتا ہے مثلا فرض کیا اگر کسی ملٹ نے اس کے خلاف شروع کیا ہے تو وہ ظاہر بات ہے دیفینس کرتی ہے اپنا دیفینس کرتی ہے یا اگر وہ چاہتی ہے کسی اور ملٹ کے خلاف کرے تو وہ اوفینسیف جاتی ہے تو اس کو ایک لحاظ سے سٹیٹک ملٹری ایکشن بھی کہتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں یہ نون کانیٹک وارفیر ہوتی ہے یہ نون کانیٹک ایکشن ہوتا ہے مطلب ملٹری ان ایکشن نہیں ہوتی تو پسے پرس رہ کے سائیکولوجیکل اور اس قسم کے انفارمیشن بیسٹ وارفیر جنگ لڑی جاتی ہے انہتیاروں اور انہارگوں سے لڑی جاتی ہے دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اس کے مہنی ایسپیکٹس ہیں اور جو کانٹریز انوالو ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا فوٹ آنڈ دو گراؤنڈ وہ جا کر فیزیکلی لڑیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوکل لوگوں کو استعمال کرتے ہیں پروکسی وار جو ہے اس کا مہن ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں دوائر کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو ہوتا ہے نا اس کا ملٹری ایسپیکٹ آ جاتا ہے ایکنومک انٹریسٹ آ جاتا ہے ایسپیکٹ آ جاتا ہے ریلیجیس ایسپیکٹ آ جاتا ہے ایسپیکٹ جیسے آپ بیان کر رہے تھے آ جاتا ہے جیسے آپ جاری رکھیں دیکھیں دوسرے صاحب اصل میں لڑتی ملٹری ہی ہے یہ مطلب انڈیویجویلز یا پولیٹیکل اورگنزیشن نہیں لڑتی یہ بیسیکلی دو ملکوں کے بیچ ہوتی ہے منیہ دور پر اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے اور یہ جو ہے تو انفارمیشن بیسٹ ہوتی ہے لیکن آج کے جدید دور میں یہ آئی ٹی بیسٹ ہوتی ہے مطلب انفارمیشن آئی ٹی میں انٹرنیٹ بیسٹ اچھے طب ایک چیز ہے لفظ جنگو انفارمیشن جو ہے نا یہ بھی بڑا اچھکار اس کی جاتا ہے ایس انفارمیشن بیسٹ ہوتی ہے لیکن میں سمتا ہوں کہ ڈس انفارمیشن بیسٹ بھی ہوتی ہے جہاں بوجھکار لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے گھما کے توڑ موڑ کے مسک لیڈنگ انفارمیشن لوگوں کی سائیکالوجی کے حساب سے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے مثلا اگر آپ دیکھیں کہ ابھی لوگوں کا سینٹیمنٹ سے کھیلا گیا پاکستان میں اگر میں مثال دوں کہ جی نواز شریف زرداری دو چور 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 تو یہ لوگوں کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے ان کے اموشنز کو یوز کیا گیا ہے انفارمیشن کے اوپر اور دوسرا یہ کہ ان کا سینٹیمنٹ جیس ریلیز سینٹیمنٹ سب اس قسمی وارپئر ہوتی ہے بہرحال واپس آتے ہیں تو اس کی کامیابی کے بڑے چانسز ہوتے ہیں مثلا میں اگر آپ کو دو مثالیں دوں ماضی سے ماضی قریب سے یعنی کل پر سو کی بات سمجھے ایک یہ ہوا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران کے خلاف یہ وارپئر لڑی اور انہوں نے ایک کیا کہیں سائبر بیس تھا یہ اور ایک وارپئر سوری وائرس ہوتا ہے جس کا نام ہے سٹرکس نیٹ وہ وائرس ہی یوز کیا گیا اور ایران کے ایک ہزار سنٹیفیوز جہاں پہ یورینیم انریج کیا ہیتا تھا وہ سمجھتے تھے یہاں پہ ایٹم بن رہا ہے اور یورینیم کو انریج کرنے کے جو پلانٹس ہیں وہاں پہ سنٹیفیوز ہیں ان کو تباہ ورباد کیا گیا صرف انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ان کو نہ کرا کیا گیا ایک ہو گئی ایک منٹ سے سٹپ کریں ان ناظرین کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یعنی کہ اس کا جو میجر جو ہوتا ہے اتھیار ہوتا ہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ہوتی ہے بلکل میں نے جی 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 جیسے میں نے آپ کو گزارش کی کہ چونکہ آج کے جدید دور ہے تو انفرمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے اور دوسری دوسرا اس کی مثال میں دوں گا آپ کو ڈولر ٹرم کا الیکشن اب یہ بات کسی سے چھپی نہیں رہ گئی کہ اس میں رشیا نے رول پلے کیا تھا ڈولر ٹرم کو الیکشن میں رشیا نے جتوایا تھا ان کی ایک ایجنسی ہے انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی اس کا نام ہے ملٹری کا ایک وینگ ہے اس کا تو انہوں نے فیس بک اور ٹوٹر اور ان کے اوپر ایڈز خریدے بورڈز خریدے اور ان کے ذریعے پروکیٹ کیا گیا اور جس کی وجہ سے ہیلریک لینٹرن کو بدنام کیا گیا اور ڈولر ٹرم کو جتوایا گیا جو فیس بک کا پلیس وزات کرنی پڑے گی ان دوسرے لفظوں میں ایک تو انفرمیشن ٹیکنلوجی جوز کیا جاتی ہے سوشل میڈیا کو یوز گیا جاتا ہے اب لفظ یوز کیا آپ نے بورٹ یہ کیا ہوتا لوگوں کو پتا نہیں ہوگا ناکسر وزات کریں کہ وہ کیسے ایک کام کرتا ہے کیسے ایکٹیویٹ ہوتا ہے میں آتا ہوں اس کی طرف بورٹس میز رو بورٹ تو وہ بعد میں جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو اس کے اوپر آئیں گے کہ بورٹس کیا ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ اس نے کس طریقے سے رشیہ کے اس اوبجیکٹیو کو اچھیب کیا کہ ڈولر ٹرمپ کو جیت کر الیکشن میں وہ لے کر مقامیاب انہوں نے صدر بنایا خود فیس بک کے جو ڈیریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیس بک نے بہت اہم رول پلے کیا ڈولر ٹرمپ کو جتوانے میں اور ہیلی ریکلنٹرنٹ کو ہروانے میں دوسری لفظوں میں ساڑھے تین ملین کالیج جو ہیں وہاں پہ ان کو ان کو ٹوٹل مائنڈ چینج کیا گیا ان کا اس وعے سے انفارمیشن بس انفارمیشن دراصل دیکھ کر کے تو اس سے ڈاپ سب یہ دو میں نے آپ کو مثالیں دیں کہ یہ بڑا کامیاب ہاتھی آ رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیوں شروع کیا گیا دیکھیں ایسا ہے کہ نیٹو کے ہیڈکوارٹر برسلز میں جو کہ نیٹو کا بھی ہیڈکوارٹر ہے اور یورپی یونین کا بھی ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ ایک تینک ٹینک ہے اس کا نام ہے ای یو ڈیس انفارمیشن لیگ تو انہوں نے ایک ریپورٹ شائع کی ایک ریپورٹ شائع کی جس کا نام انڈین انڈین کرانکس رکھا گیا انڈین کرانکس اس ریپورٹ میں بیسیکلی بتایا گیا کہ پانچ سو سے چھ سو ایسے آؤٹلٹس ہیں ایسے انفارمیشن آؤٹلٹس ہیں ایسے انٹرنیٹ آؤٹلٹس ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف پچھلے سولہ سال سے یورپی یونین اور یونیٹی نیشن میں اس کا پاکستان کا بہت برا ایمیج پورٹریئر کر رہی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان میں بظاہر بظاہر اب اندر کی کہانی تو ڈیفرنٹ ہے لیکن بظاہر انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیفت جنیشن وار پیرز دورکھی اب ایک ہو گئی یہ بات اور اس کے اس وقت کے ڈی جی آئی اس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اس کے اوپر اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہمارے خلاف یہ مہم چل رہی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جو ہے تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تمام صحافیوں کو کہا آپ پوزیٹیو ریپورٹنگ کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور چھ مہینے کا انہوں نے ٹائم مانگا کہ آپ دیکھیں چھ مہینے پھر کس طرح سے چینج آتی ہے یہ باتیں کی اسی فلور کے اوپر یہ بات بھی ہوئی کہ ان سے پوچھا گیا پی ٹی ایم کے تحفظات کے بارے میں جو پی ٹی ایم ہے پرشتون تحفظ مومنٹ ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ ان کے جو کنسرنز ہیں تو اس کو آپ کے سرے سے اڈریس کریں گے تو انہوں نے بتایا کہ جو انہوں کا مائنز کا وہ ہے کہ وہاں پر مائنز ہم نے بچھائی ہوئی ہیں وہ ہم صاف کریں ان کا جو میسنگ پیپلز کا جو ہے ایڈریس کریں ہم اس کو نو دس ہزار کیا شاید گیارہ ہزار لوگ میسنگ ہیں اغوا ایجنسیوں نے ان کو اغوا کیا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس طرح سے ڈسپلیس لوگوں پر کام کریں یہ بہت سی انہوں نے باتیں کی تو پھر انہوں نے یہ ٹائم پیرڈ مانگا اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے آپ کو اس ایک پوائنٹ ہے میں پوائنٹ کے تھوڑی سی اس کو مزید ایکسپلور کروں گا آپ دیکھئے سب سے پہلے کہ اگر ہم برسل کے اس تین ٹینک کا ایو ڈسنفورمیشن لیب یو ہے یورپی اینڈ ڈسنفورمیشن لیب اس کے اگر ہم ریپورٹ پہ جائیں تو انہوں نے کہا کہ پچھل سولہ سال سے یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور پانچ سو آؤٹلٹس سے اور اس طرح سے مطلب ہے کہ ہزاروں لوگ یہ پاکستان کا برہ ایمریج پوٹے کرے تھے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ پچھلے سولہ سال سے کر رہے تھے تو پاکستان کی نمبر ایک کہاں پہ تھی نمبر ایک یا نمبر ایک ایجنٹ وہاں پہ ٹرٹی سکھ ایجنٹی پاکستان میں تو وہ لوگ کہاں تھے سولہ سال بہت بڑا پیرے ڈیڈاک سب اور آپ سوچئے کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے اس وقت اور یہ تو اگر یورپی یونین نے مطلب تینک ٹینک نے خود ریپورٹ لکھی اگر وہ نہ لکھتا ہے اس کا مطلب یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ تو آپ دیکھی رہے یہ بھی آجی دیکھیں جتنی جنرشیوں آپ نے ذکر کیا تھرٹی سکس کا آئے میں تو سوچ رہا تھا پھنٹی سکس چھپیس اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ برسلز میں ان کی پاکستانیوں کی ٹھیک تھاک پریزنس ہے ڈپلومائٹک ان اوڈر وائز ٹھیک ہے ان کے بھی تینک ٹینک سے جو ہیں جنسیوں کے لوگ پڑے ایکٹیف ہیں سیم گوز فر جنیوہ جہاں پر مین ایکٹیفٹی ہوتی ہے وہاں پر بھی ان کے بہت اپنے ڈپلومائٹک پوزیشن بھی ہے اور ان کے سیکرل ایجنٹس ہیں یا اوپن ایجنٹس ہیں وہ سارے ایکٹیف ہیں تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے بلکل یہ یہاں پہ ایک لیگل ٹرم ہے یہ تو کی جاتی ہے ہر آدمی اپنا موقف پیش کرتا ہے جیسے کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے یا دوسرا بیجتا ہے تو وہ بارگین ہوتی ہے گیوین ٹیک ہوتا ہے ٹرمز کنڈیشن اپنے دیگر کرتے ہیں اور لوگنگ تو یہاں پہ ایک لیگل ٹرم ہے یعنی آپ اوفیشلی یعنی آپ لوگنگ کر سکتے ہیں کسی کے لیے اگر آپ ریجسٹرڈ ہوں اور آپ پراپر طریقے سے دیگر لوازمات پورے کرتے ہوں تو لوگنگ تو ایسا ایشو نہیں ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہ پندرہ سال سے کر رہے تھے تو یہ لوگ یہ ایجنسیاں پاکستان کی کیا کر رہی تھیں ان کے اوپر ایک قسطن مارک آتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگر وہ اس کو ایکسپوز نہ کرتی تو شاید یہ سلسل کے لئے چلتا رہتا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس چیز کو جواز بنایا گیا دوسری بات یہ ہے کہ جو عاصف آفور نے جو ڈی جی آئیس پی آر ہیں مطلب آئیس پی آر کے ڈیجر جنرل اس وقت میں میجر جنرل تھے انہوں نے یہ پبلکلی ایک پریس کانفرنس کی تو یہ تو سٹریٹیجک چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو ان کیمرہ یا جو ہے تو پرائیوٹ سیشن میں ہونا چاہیے تھا اور وہاں پہ تو انہوں نے اپنا سب کچھ ایکسپوز پردر کر دیا اپنے ویکسی سے بتا دی تو خود یہ بتایا اس میٹنگ اسی میٹنگ میں جب یہ ڈسکلس ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ میسنگ لوگوں کا کیا ہے تو یہ تو انڈیا کے جو آؤٹلٹس نے نہیں کیا میسنگ پیپلز کو میس تو نہیں کیا انہوں نے تو لا پتہ نہیں کیا گیارہ ہزار لوگوں کو وہ تو اگر کہتے ہیں تو وہ تو ٹھیک کہتے ہیں آپ اندر کا اپنے گھر کا سسٹم ٹھیک کریں نا بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز کو سنبھالنے کے لیے دوسری چیز کو شروع کریں ایک سیکنڈ اگر میں سوال کرنا چاہتا ہوں مثلا جنیوہ میں میں تو بہت عرصے سے زیادہ آیا ہوں اور آپ بھی یہ ہیں وہاں پر یہ کہنا ہے کہ وہاں پر پاکستان کی ڈس انفرمیشن نہیں تھی تو یہ بھی غلط ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ڈس انفرمیشن کر رہے تھے ان کی جنسیاں یا ان کے جو سسٹم تھا دوسری ایکٹو ایس ویل ٹھیک ہے آپ انہوں نے اس کو فونوں بدل دیا اور دیکھیں انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا نے وہ کر دیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برسل بیس امریکن آپ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اس میں اس کا جواب میں نے بھی لکھا تھا بڑا لمبا مکالہ لکھا میں نے اور میں نے اس کا اقلیہ سے جواب دیا تو پاکستان کی جو کیا وہ انیفیکٹیو تھی یہ کہنا کہ نہیں تھی یہ میں نہیں مانوں گا جو کہ ایف سین ایف سین ایف سین ایف سین تو کیا یہ انیفیکٹیو تھی اور اگر انیفیکٹیو تھی وہ جو چھویس ایٹھائیس ایجنسی وہ کیا کر رہی تھیں یا ڈیپلومیٹک جو ان کے مشن سے وہ کیا کر رہے تھے بلکل یہ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک کو اپنے دشمن ملک ڈیکلیئر کرتا ہے وہ اس کو سمجھتا دشمن دونوں دشمن سمجھتے جو جو آپ نے سنا کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے لیکن ڈیس انفرمیشن کا بات کروں کہ انہوں نے جو پرستون تحفظ مومنٹ کی بات کی کہ ان کے لوگوں کے جو کنسن ہیں ہم لوگ سیویلین کے اندر مائن بچھائی ہوئی ہیں تو یہ تو آپ کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے مائن تو انڈیا نے نہیں آکے بچھائیں نہ وہاں سے جو گیارہ آزار لوگوں کو لا پتہ کیا اور نہ یہ باتیں پبلک کرنے کی ہوتی ہیں کہ پریس کانفرنس میں جب آپ پیس جنیشن وارفیر لاؤنج کرنے کا بتاتے ہیں اور اسی وقت آپ ان ایشوز کو بھی ایڈریس کر رہے ہوتی ہیں اپنی ویکنیس دوسروں کو بتا رہے ہوتی تو یہ وارفیر شروع کرنے کے لیے آئیس پی آر کے نیچے ہزاروں لوگ مبین دور پر بھرتی کیے گئے آئی ٹی جو ایکسپرٹ تھے وہ بھی اور جو نہیں تھے وہ بھی اس میں زیادہ تر فوجیوں کے بچے چاہے وہ حاضر سرویس تھے چاہے ریٹائر تھے اور ان کے رشدار ان کو بھرتی کیا گیا بھاری معافضوں پہ اور بھاری تلخاؤں پہ جب بھرتی کیا گیا تو اس کو تو کیا کاؤنٹر کرنا تھا انڈین یلغار کو کہ انہوں نے کیونکہ آپ دیکھئے تو معاملات تو سب ادھر ادھر ہیں آسی غفور نے چھ ماہ مانگے تھے چھ ماہ میں دی جی آئیس پی آر نے چھ ماہ کی پوزیٹیو ریپورٹ مائی تھی ابھی چھ سال ہونے کو ہیں لیکن کوئی بھی ایسا آپ کو ٹارگٹ اچیو ہوتا وہ نظر نہیں آرہا الٹا حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے تو مقصود کہنے کہیے ایک بات پھر اگر آپ کو یاد ہو آپ بہت سے ایسی لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں بہت سے بیرون ملک تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت سے لوگ نمبر فکر دیا تھا کہ اتنے لوگ کشمیر سپیسیفک ہیں ان کا کام یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں دینی ہے اور جو جمہو کشمیر ہیں انہیں انڈی میں حضور سروس اور ریٹائٹ فوجہ کے رشتداروں کو اور بچوں کو جوبز دی گئی اور ان کو آپ یہ سمجھئے کہ یہ بالکل ایک قسم کا جیسے انہوں نے طالبان پیدا کیے اور طالبان کی پرورش کی اور ابھی وہی طالبان ان کے لئے درد سر بنے گئی ایک ایکزیکلی اسی طرح سے اس کا رخ طالبان کی طرح سے اپنی قوم کی طرف مڑ گیا اپنی قوم کی طرف وہ 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 ریوز کر رہے ہیں انہی کو گمراہ کرنے کے لئے انہی کے اوپر الزام تراشیاں بوتان اور گند اور کیچر اچھالنے کے لئے تو آپ سوچئے کہ وہاں پر کنفیوزن تیار کیا گیا تھا اور وہ بسکلی اس کا کام تو یہ تھا کہ انڈیا کم قابلہ کرنا ہے وہ امران خان پروجیکٹ امران خان کے لئے یوز ہوا اگر میں غلط کر رہا ہوں تھا آپ مجھے بتا دینا وہ یوز کیا گیا پھر اب وہ جو انفرس ٹرکچر ہے جو لوگ اس کو یوز کر رہے تھے کچھ بہنون ملک ہیں کچھ پاکستان ہیں وہ اس وقت ان لوگوں نے پروجیکٹ امران خان شنو کیا تھا ان کے خلاف یہ یوز کیا جا رہا ہے ام آئی رائیٹ ار روان بلکل ایسا یہ پاکستان کی امیج بیڑلنگ کے لئے کام آتا پاکستان کا امیج اچھا کیا دنیا میں یا کم اس کم انڈیا کا امیج برا پیش کی رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنے ملک میں تو اس کی بجائے ان لوگوں نے پروجیکٹ امران خان لاؤنج کر دیا اور اسی خدمات جو ایس پی آر نے جو ٹیم برسی کی تھی اس کی خدمات امران خان کو پروموٹ کرنے کے لیے اور امران خان کے مخالفین کو کرنے کے لیے استعمال کرنے شروع کر دی تو جس کا اثر یہ نکلا کہ آپ سوچئے کہ ملک کس جگہ پہنچ گیا اگر آپ دیکھیں کہ کس برے طریقے سے ان لوگوں کو استعمال کی گیا یہ جو جیسے ہم پہلے بات ہم نے بات کی کہ یہ بنیادی طور پہ آئی ٹی کی ہیلپ سے کیا جاتا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ سے اب انٹرنیٹ میں دیکھئے سوچل میڈیا ہے پیس بک ہے ٹویٹر ہے یا یوٹیوب وغیرہ یا گوگل ہے تو وہاں پہ یہ مارکٹنگ ہے یہ مارکٹنگ وغیرہ ہیں اسی طرح سے یہ انٹرنیٹ بھی ایک میڈیا ہے آپ ٹی وی میں کوئی شہار دیتے آپ پیسے دینے پڑتے وہ آپ کے لئے مارکٹنگ کرتا ہے اور آپ کے کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کا مال بکتا ہے پرولکٹس بیتی ہیں اسی طرح سے آپ فیس بک یوٹیوب کے اوپر چاہے آپ پرولکٹس بیچیں اپنے آئیڈیاز بیچیں انفرمیشن دیں یا لوگوں کو ڈس انفرمیشن دے کے مس گائیڈ کریں مس لیڈنگ انفرمیشن تو آپ سوچ یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے آپ نے ذکر کیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے مزید دوسری لقص میں یہ جو ایکسپرٹ بیٹھو بہتے جو پاکستان کا تیار کیا انفرسٹرکچر تھا اس نے سوچل میڈیا کو استعمال کرتے پاکستان کو خلاف شروع شروع کر دیا پاکستانی سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ کیا اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر عاملہ آور رہی ہیں تکزیکٹلی پاکستانی چونکہ میرے آئی ٹی اتنی ٹھیک نہیں ہے اس میں آپ یہ بتائیں کمی بار آپ ذکر کرتے ہیں کہ ایک جو آپ نے کہا تھا روبرٹ ہوتے ہیں بوٹ کہتے ہیں اس کو خود ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور بیجتے رہتے ہیں لوگوں کو نظر یہ آتا کہ زاروں لوگ مخالفت میں بور ہیں لیکن بات یہ ہوتی وہ پیسہ نے خرج کیا وہ خود جنیریر کرتا حضرت افزاد کرتے ہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایلان مسک نے ٹوٹر خریدا بھی پچھلے دن چوالیس بلین ڈالر میں چوالیس بلین ڈالر کا مطلب اس کی لاغت تقریبا سی پیک کی لاغت بھئی ہم آپ نے غلط بہین کی ہم آپ سے نہیں خرید چاہتے تو کس بات پہ غلط بہین نہیں کی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سپام کی ریشو یہاں پہ جیلی اکاؤنٹ کی ریشو جو آپ نے بتائی تھی وہ نہیں ہے میں نقطہ ان کا یہ ہی تھا تو پھر جو جو جالی اکاؤنٹ ہیں ان کی اقتداد کیا تھی ڈاک صاحب آپ مجھے بتانے تو میں اس طرف آتا ہوں ابھی آس صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جالی اکاؤنٹ ہے مجھے اس وقت تو نہیں پتا کہ پانچ پرسن نے مانے تھے کروڑوں میں ہے جس کی وجہ نے کہا کہ آپ اس کی پرائز کو کم کریں یہ بات ہے ایسے ہی وقت صاحب اور انہوں نے پرائز کو کم کیا وہ مقدمت چلا اور انہوں نے پھر اس کو کم کیا اور میں آپ کو بتاؤ ایک اکاؤنٹ میں جانتا ہوں جس کو میں ذاتی طور پر مجھے پتا ہے ایک اکاؤنٹ ہے جو کے ٹوٹر خریدنے سے پہلے خریدے جانے سے پہلے اس کے ڈھائی ملین پالورز تھے ڈھائی ملین پچیس لاک پالورز تھے اور جیسے اس نے خریدا اور اس نے کریک ڈاؤن کیا جب ایلن مسک نے جو کہ ٹیسلا کار کا مالک بھی ہے تو اس نے کریک ڈاؤن کیا تو اس اکاؤن کو بھی اس کے تلوار کے نیچے آیا تو ڈھائی ملین سے ایک ہیرات میں گرا کے اس کو پینتالیس ہزار پالورز پہ چھوڑ دیا اس کے باقی جیلی اکاؤن تھے وہ سب ساف کر دیئے پینتالیس اس کے بعد پھر پینتالیس ٹائم اس نے پچاس ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا نظر یہ آتا جیسے کہ جس کے پچیس لاکھ سے جالی تھے اس میں کتنے اور جب نے کارٹ شانٹ کی تو کتنے فورٹی فائیو ساتھ ہو رہے گے تو نظر یہ آ رہا تھا جب لوگ کسی چیز کو پرجرد کر رہے ہوتی تھے نظر یہ آ رہا تھا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مثل عمران خان کے آکمے ہیں یا فران کی مخالف ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اسپیکٹ نہیں ہے بیش مار پراچے صاحب آپ کا بہت شکریہ میں کوش کروں گا کہ ہم دوبارہ اس پر بات کر سکیں ہماری طرف سے خدا حافظ ان لوگ آف آف ٹھیک